اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں کیا یہ قرآن میں پانڈر نہیں کرتے ہیں کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں ام الا قلوب این اقفالوہ یا ان کے دلوں پہ تعالیٰ پڑھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تو انوائٹ کر رہے ہیں تدبر کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال یہی تو سمجھایا تھا یہی تو کہ اپنے ذہنوں میں جو تم نے اللہ کا کانسپٹ بنایا ہوا ہے جو تم نے اس کو ایک ضرورتوں والا رب بنایا ہوا ہے وہ حیل خیوم ہے احکام دیتا ہے بات کرتا ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے توبہ قبول کرتا ہے تمہیں ہدایت دیتا ہے کیونکہ لوگ ہر دور میں اپنی ایک کانسپٹ سے مانگ رہے تھے تو اسی قرآن کے ساتھ یہ تو ان کو سمجھایا تھا کہ what is اللہ how is from your concept your own تو ایکچول مالک حقیقی کرییٹر کا تحرم یہ تو ہوا تھا تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم اللہ رب العزت اس کائنات کا مالک اس کی بات کو اتنا بھی ویلیو نہیں کریں گے کیا اس کی بات چلیں عمل تو بندے اور اللہ کا معمل ہے لیکن کیا اس کی بات سمجھیں گے بھی نہیں تو یہ تو بہت سے آتی ہوگی می تو بات 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 فکران لا کہ جلل وہی قرآنز ئنس آئ comprendre تاamourہ ضد جو مهم من اس طریقہ اور غرو Mongل مات رائط ہوں кино 2000 مات بن 죽 اس اور میں نے کہا کی تو وقتا میں نے اگراشتہ کیا متجھتے چنہ bear کہ کیوں کو بالکن کی اینجا ہے موناوں کو کچھاں کیوں کو ہے کیوں میں نے مجرد کی کیا؟ میں نے انجانتہ بھیجا لیتے ہیں میں نے یہاں کیا سوچھا کے چونکے میں کچھ لیتے ہیں میں نے اس کا حراب کیا سکتا میں ڈا امیرانی اٹھا ہیں میں جانب ہی میں جانب میں یہ فکتا ہم نہیں کرنے میں امیسا پر کرنے کے لئے اور سبراحیٰ بھی وہ باستیار بات سوائے واقعتها اور باقت مجھولتا تھا یکی چیز اور وہ چیزی بات روست شبز وہ见 جاوبز بات مجھولتا ہے بات روزی بیتا ہیر اور گاăng گاسی بات روز بیدر کرنے لئے and it was literally like I was reading from a book which was reading my mind because obviously it's come from the creator because the creator created me and knows everything that's going on inside my head and my heart so I'm in the mirror and that really got me and it got meieniative عن طiauם so the Quran has given me life مجھئے اکرام بھی تمام Shawlان کے مجھے میں گرام کیا فسائی تحبیر میں جیسے اور ٹھیک ہے یہ یقی ہے اور ایک ہے واقعا دیرتا ہے واقعا دیرتا ہے تو سیر کے بعد اللہcia quiseram شافرation لائی شکریہ لائی شکریہ لائی شکریہ آئی شکریہ ہیں اور کہ حسکر ہمارا وقرآن معلوم یوز راکہ مجاند توحق مجاند حروم ملتوں جسل صحیح. قرآن وبرکران کے لئے دکرین بناء جدовых ملتوں جسل بعمل تو آپ جکت谷ited وحتیمتون ڈالتا وجود راوت ، جود راوت ، جد بدون راوت ، ویدی کر بھی چیز لیگا درات ، ملتوں راوت ، ملتوں کے منتقا ، می منو نفتر اگر ، ملتوں اور حیرت ، ملتوں ، راو ، I am here to be tested and if you want to be a believer then you have to be prepared to be tested because it's I am a believer and that's that you are being tested to see who does the best I am here to be tested I am here to be tested 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 but I am here to say that this is a discussion how to be done if we have been and we have to be tested and then if we have to understand we have to come through what we have to open what we have to do کیا رہنمائی کی ہے لیکن اس جو دین کا شعبہ بھی ہے زیادہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کی دیواریں بھری پڑی ہیں جو جالی پیر اور جو ڈھومے ہیں وہاں پہ موجود ہیں جی محبوب آپ کے قدموں میں اور وہ استعمال بھی قرآن پاکی آیات کا کرتے ہیں اور اگر میں ہی ہوں تو یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو قرآن کی آیات بیچ دیتے ہیں اور پھر جہنم کی وارننگ بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دین کا غلط استعمال کر کے لیسٹ گائیڈ کر کے اور پھر یہ جو علم ہے پھر کالے علم تک پہنچا دیتا ہے سر کوئی اینک لگائیں کہ ہمیں پہچان جائے کہ یہ اے بی سی میں کون سا جو ہے وہ شخص بہتر ہے اگر رہنا نہیں ہے یا کسی کی صحبت میں بیٹھنا ہے کسی میں فلم میں جانا ہے اے بی سی میں مجھے اس کے پاس جانا ہے تو فارمولا ہے سر آپ کے پاس کوئی کمیسٹری بیالو جی کہ اس پہ اپلائی کریں اور وہ تصویر جو آسان میں بیٹھا ہے فارمولا نہ ہوتا فکر آپ کے سام میں اس سیٹ پر نہ بیٹھا ہوتا ہے آپ تو مجھے ماشاءاللہ آپ کا تعلق میڈیا اور جنرلزم سے ہے تو آپ تو مجھے میری لائف کو پہلے سے جانتے ہیں دیکھا ہم تو نہ میرا یہ پروفیشن ہے اور نہ ہی اس طرح کا ایک ضرورت ہے ایک گلوکار کی بھی ضرورت ہے ایک کی بھی ہے ایک جنرل کی بھی ہے ایک ایک ایکٹر کی بھی ہے ہاؤس وائف کی بھی ہے ایک سٹوڈنٹ اور سب کی ریسپونسیبیلیٹی ہے اس کو جانا حدایت ہے انسانیت کے لیے انسانیت میں میرے جیسے لوگ بھی ہیں ہم سب کو ہدایت چاہیے ہاں کچھ لوگوں کو اللہ خاص ایک ایمیلیٹی دیتا ہے یا توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ڈیووٹ کرتے ہیں ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں علماء بنتے ہیں اور بڑے بڑے اس کے مراتب ہیں اللہ ہم سب کو توفیق ہے لیکن دین کی بیسک جاننا آپ دنیا میں جتنے بھی کامیاب جیسے آج کل ایک بہت مشہور ہم رہے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے اس کو ارترل جو ٹرکش تو آپ دیکھیں کہ وہ چاہے سپا سلار ہے ملٹری لیڈر ہے سردار ہے لیکن وہ ابن العربی سے قرآن شوق سے سنتا ہے اور پھر کوٹ کرتا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کرتا ہے اپنے بچوں کو درس دیتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز دیتا ہے ہر انسان کو اپنے حصے کا دین تو پتا ہونا چاہیے کم از کم ٹھیک ہے اگر وہ عالم نہیں بھی بنتا لیکن قرآن کے دروازے تو سب لیے کھل ہیں کیونکہ حساب تو سب کا ہونا ہے ہدایت تو سب کچھ چاہیے زندگی سب نے گزارنی ہے تو فارمیلہ بہت یہی سمپل ہے اور یہ بدنصیبی ہے اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ اور میں آج رمضان میں بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک چاند کیسے ہوگی یعنی حالات یہاں تک آگئے ہیں کہ ہمیں یہ بات ڈسکس کرنی پڑ رہی ہے ہمیں ہائلائٹ کرنی پڑ رہی ہے لوگ متوجہ ہوں اس طرف تو یہ کیسے ہو گیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرویں گے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا ہر قوم کا کوئی شرف ہوتا ہے جس پہ وہ پرائیڈ کرتا ہے جس کے اوپر وہ بوسٹ کرتا ہے ان کا کوئی لائف سٹائل ہوتا ہے کسی کے کچھ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ فخر محسوس کرتا ہے تو آپ نے فرمایا میری قوم اور فخر ہے وہ قرآن ہے تو کیوں فرمایا ہے کیونکہ قرآن نے فرق کر دیا انسانیت کا اور ایک انسانیت کی احسن تقویم کا جو کہ مسلم من کے درجے تک پہنچا وہ مسلمان ہے جو انسانیت کو جینا سکھاتا ہے جو انسانیت کو سیلفشنس سے نکال کے بے لوس زندگی گزارنے کی طرف لے کر آتا ہے جو انسانیت کو مقصد دیتا ہے کہ it's not all for fun it's not all for entertainment there is a purpose there is you know a creator تو وہ difference بتاتا ہے وہ حیو القیوم زندہ اللہ پہچان کرواتا ہے تو قرآن ہماری individuality قرآن چناخت قرآن ہماری پہچان جیسا کہ آپ نے بھی لیکھا اپنی حمد میں کہ رمضان میری پہچان قرآن اللہ کا انعام تو یہ قرآن تو فارمیلا ہے جو بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اپنی پہچان کرواتا ہے کہ میں کون ہوں کیا میں ہوں یا نہیں ہوں اس کے بعد یہ مجھے دیکھنے کی پہچان کرواتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ فراست سے ڈروں یا تقویل کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کوئی بےورا سکتا ہے ہاں وہ پھر جائے لیکن اس کو بے وکوف بنایا نہیں جا سکتا پھر کہتے ہیں کہ مومن ایک دو بار نہیں ڈسا جاتا چلو وہ غلطی ہو گئی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے موجود ہوتے ہوئے اس کے احکامات قرآن کے موجود ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتے ہوئے ریکوارڈڈ ہوتے ہوئے ہم پھر بھی مس گائیڈ ہو جائے پھر بھی مس لیڈ ہو جائے اس کی سکتا ہے ہم نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں ہم نے آخرت کو کہا تو صحیح کہ ہمارا ایمان ہے لیکن ہم نے ایکچولی دل سے اس کو مانا ہی نہیں کیونکہ اگر مانتے تو تیاری کرتے ہیں تیاری کرنی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں آپ دیکھیں کوئی بھی کاروبار آپ ماشاءاللہ خود سکسیسفل بزنسمن ہے تو کوئی بھی کاروبار بغیر ریسرچ کے بغیر تحقیق کے بغیر ایفرٹ کے بغیر انٹیلیجنس کے نہیں ہوتا تو جب ایک کاروبار نہیں ہوتا تو دنیا اور آخرت کا دنیا اور آخرت اگر ہم نہیں اس پہ ریسرچ کریں گے تو پھر ہم بے وکوف بنتے رہے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیسے اس بہت کر رہے ہیں اس کی 73 آیت کی آخری لائن پہ کہتے ہیں بلکہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ اے انسان اے انسان مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں یعنی جن کو اللہ اور غیر اللہ کا فرق نہیں جو ہرگز ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے اگر چیز سلپ کے لیے کٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز کوئی چیز سلپ کر لے 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 جیسے خوراک پہ سے کھانے پہ سے مکھی کوئی ایک ذرہ اٹھا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکھی سے وہ چیز بھی واپس لیے قادر نہیں ہے کیا ہی بودے طالب اور کیا ہی بودے مطلوب ظاہف والمطلوب یعنی پڑھنے والا بھی ضعیف اور پڑھانے والا بھی یہ اللہ تعالیٰ میں بھی کہہ رہا ہوں میری بے اوقات نہیں ہیں اور اقلی آیت میں ما قدر الله حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں ہے کی جیسے انہوں نے حق تھا انہوں نے property کی قدر کی انہوں نے ہاورڈ، آکسفورڈ ہر چیز کی، ہر علم کی قدر کی ما قدر الله حق کا قدر ہی لیکن اللہ کی کتاب کو اللہ، ماں کو اللہ کے کلام کو اس کو evaluate ہی نہیں کر سکے قدر کا مطلب ہوتا ہے evaluate کرنا کسی چیز کو جاندنے کے بعد اس کو وے کرنا تو انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا اللہ تو تمام قوت اور زبردست طاقت رکھنے والا ہے تو یہ this is what اللہ is saying in the قرآن کہ ہم نے اس کی کتاب کی اس کی صفات کی قدر ہی نہیں کی اس کو ایویلیویٹ ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں کیا کیا بینیفٹس مل سکتے تھے ہمیں کیا کیا اندھیروں سے نکالا جا سکتا ہے ہمیں ڈپریشن انزائیٹی بائی پولر بچوں کی تربیت ایکانومی کیا اللہ کو ہم ایکانومی سکھائیں گے کہ چاہد اس کو پتا نہیں ہے کہ معیشت کیسے چلتی ہے کہ I am so busy that I don't have time for Allah or to know my deem because I am very busy I have to feed my children my family ایکانومی تو کیا اللہ مجھے ایکانومی بیلنس کرنا نہیں سکھائیں گے کیا اللہ کو معیشت نہیں کی تو ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں یعنی قدر ہی نہیں کر سکے کہ وہ کیا کیا ہمیں دے سکتا ہے let me ask to Bhabi Salwa Salwa does the reading of Quran enough or we have to do something more you know recently our daughter was learning about the meaning of sorry just as an example and one of the things she learned was is just saying sorry enough or do you actually have to do something so she was taught that saying sorry is not enough you can't only say sorry you have to also stop that thing that you were doing that was wrong correct yourself so she's learned the action with the word and that is a huge a huge part of it and as for the formula just to sort of backtrack a little bit because it's related that for me it was very simple it was you know I got inspired by the Quran I I took a leap of faith based on whatever I had read and understood and agreed with I took a leap of faith on that small portion of the Quran that I knew at that time and I I started to take action so I whatever I read and understood I acted upon it in my life in my life I was asking questions that were related to my life you know because everybody has some issues within themselves or with what's going on in their work or home life so I got those answers I got those IYATs and I acted on them I implemented them when I found myself in that situation then after some time I started to see the results of putting those IYATs into action and the results confirmed what Allah was saying is it's correct it's completely right it works it's a solution to this problem and it worked so leap of faith faith then action on that faith then get the result so when I started seeing the results because you have to see it to believe it I believe so it was faith action result belief so you have to you have to do something transaction yeah yes we've signed the contract when we've announced I believe in Allah Allah is the only God and Muhammad peace be upon him is his messenger you're announcing that you're not going to let anything else dictate your life you're not going to worship anything else except for Allah you're going to only follow his instructions we only seek your help and we only want your guidance so we have to then follow it because if you if you ask for guidance and you get that guidance but then you ignore it then what good is it doing for you جی مدر پہ اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں کچھ تو وہ ہے جن کا دین سے اللہ کی کتاب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور احدیث اور لائٹ سٹائل اس پہ حسنا زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور ایم شور کہ ان کی بھی فالوینگ ہے اور ان سے بھی لوگ مروب ہوتے ہوں گے اچھا پھر وہ ہیں جو دین کا نام بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ایٹ ایڈ ایڈ اف دی جو رستہ ہے اللہ کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پھر بھی دور رہتے ہیں یعنی وہ اور کسی اور فلسفہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں تو مجھے بیس سال ہو گئے قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے اور ظاہر ہے ان بیس سالوں میں میں ہر کانٹیننٹ میں گیا ہر طرح کی مساجر میں مجھے توفیق دی اللہ نے جا کے بات کرنے کی ملنے کی چرچز میں گئے میں اور سنوہ ٹیمپلز میں گئے گردبارہ صاحب میں گئے ایکزیبیشنز میں گئے جہاں پہ ہر طرح کی کمیونٹی سے جو سب سے بڑا ٹیمپل ہے گودھس کا بینک کاؤک میں وہاں بھی کہا تو ساتھ obviously ذکر اور اللہ نے جو روشنی دیا وہ ساتھ ہوتی تھی تو لوگ ملتے تھے گفتگو ہوتی تھی مورمن چرچ میں ہم گئے ایڈیان اپلس میں تو بہت سارے لوگوں کی بہت سارے چیزیز ہیں جیسے ابھی میں نے آیت پڑی تھی کہ جیسے پڑھنے والے ویسے پڑھانے والے تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ ہمیں کبھی نہیں بھول چاہیے کہ دنیا میں دو ہی knowledge ہے ایک about اللہ اور ایک from اللہ about اللہ billions and millions کتابیں لکھی ہونی ہیں about God کہہ لیں یا اللہ کہہ لیں کتابیں لکھی جاتی رہیں گی لکھی گئی ہیں پڑی ہوئی ہیں لائبری ریز میں چنگیز خان نے بہت ساری جلا دی تھی بہا دی کالر سے میں کہوں گا ہم ابھی کال لیتے آپ کے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم چلیں آجاتی کال جی نجم بھائی کانٹین پلیس تو ایک ہے جو ملینز کے حساب سے انسان لکھتے ہیں اللہ کے بارے میں اور نیک نیت سے لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہو اور ایک ہے بات میں فروم اللہ فروم اللہ ایک ہی ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اس وقت ساہی ساہی جی اسلام علیکم جی 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 نجم بھائی تو ایک وہ کتاب جو ایک مکمل کتاب ہے ایک جو فروم اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک رہنما کے کتاب ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے مطلب ایک بدر صاحب کے بارے میں لکھی گئی ہے اور ایک بدر صاحب نے خود لکھی ہے ساہی ساہی ایک فروم اللہ ہے اور ایک اباوٹ اللہ ہے اباوٹ اللہ ملینز ہے فروم اللہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے ساہی تو یہ بات اگر ہم جان لیتے ہیں اس ربزان میں اس پرانسپیشن میں اتنی بات بھی جان لیتے ہیں تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی کہ ہم فروم اللہ ہمارے گھر میں موجود ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی تھی تو میں شرمندگی میں امبیرسمنٹ میں چلا گیا تھا کہ یہ اتنے سالوں سے میرے گھر میں پڑی بھی تھی 32 تیس سال سے اور میں یعنی یہ کیفیتی کہ گھر میں رولز رویس کھڑی ہو اور آپ باہر لوگوں سے لفٹ مانگ رہے ہو لوگوں کی کتابیں بڑھ رہے ہو فلسفی کی اور گوگل پہ جا کے سرچ کر رہے ہو اور گھر میں مالک حقیقی the creator of mankind and universes وہ گھر میں بیٹا بات کر رہا ہے آپ سے یایو ناس او مینکائنٹ یایو لزین آمن ہو اے ایمان والو تو وہ تو روز بات کر رہا ہے ہم سن نہیں رہے ہم نے اپنی فریکوینسی کئی اور ٹیون کی لی ہے جب from Allah سے ہمارا connection ہو جائے گا بھائی تو وہ کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں رکھے گا پھر سب کھول کے بتائے گا ہمیں کہ دنیا میں کس کس قسم کے لوگ کیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو completely aware educated اور تیار نہیں کیا ہوگا زمانے کی کیا یہ سب چیزیں جن کا آپ آج ذکر کر رہے ہیں کیا یہ تب نہیں ہوتی تھی صحیح تب لوگوں کو misguide کرنے والے پیسہ کمانے والے بے وکوب بنانے والے اپنا الو سیدھا کرنے والے کون آرٹسٹ کیا تب نہیں ہوں گے ایک سے بڑھ کے ایک تھا جو سامنے آتا تھا debate کرنے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے اور speechless ہو کے ختم ہو کے باہر نکلتا تھا اور آکے کہتا تھا کہ leave him alone میں نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں سنی تو اتنا powerful ہے اللہ کا کلام ہم نے بس صرف یہ زیادتی کی کہ ہم نے اس کو کوشش ہی نہیں کی جاننے کی سلوہ کے لیے ایک question for سلوہ we are born مسلم and you are مسلم by choice سلوہ what gave you that strength and clarity the Qur'an gave me that strength and clarity my curious nature made me look for it and i would say that everybody everybody should choose to be a muslim because then you are you're you're studying the Qur'an you're doing it from your heart and when you do it from your heart when you approach with that intention that i want to know the truth even if some of the things are going to be hard for me to hear i want to know the truth and i want to follow it then you will find it and you will get that guidance i certainly did and i came from way over there so you're very fortunate if you are born in a muslim family i wasted a lot of time so i read the Qur'an i asked questions through an online study platform aramanaraheem.com and i asked for months and months until i was satisfied and then i decided this is it i want to be a muslim this is it this is the way بیسک فانڈیشن کے لیکچرز ہوتے تھے تو وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ فری بیگ ہمیں دے رہے ہیں تو how do you do this کیونکہ کوئی مانتا نہیں تھا تو ہم ان سے کہتے تھے کہ جس طرح ہم گھر کے بیل دیتے ہیں اپنے اسی طرح ہم اللہ کا کام بھی جو ہے وہ ہم خود پول کر کے کرتے ہیں and we love it ہمیں اللہ نے سب کچھ دے دیا ہمیں انجوئی کرتے ہیں اس کو because ہمیں اس نے اس قابل سمجھا کہ ہم کچھ تھوڑا سا کم کر سکیں تو یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں مدر بھائی کہ سنت رسول یہ ہے اللہ اسالکم الائیہی اجرن انبیاء نے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور انہیں کہا کہ ہم تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانتے جو day to day انہوں نے لوگوں سے تبلیغ کی لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا لوگ ان کے پاس آتے تھے اور جو پورا پورا معاشرہ بنا کے چلے گئے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ اسالکم الائیہی اجرن ہم تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانتے تو کس طرح آپ پہچانیں گے کس طرح آپ جانیں گے کہ جب ہم اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے میچ کر کے دیکھیں گے میں جب فرس ٹائم گیا تھا اس پلیٹ فون پر ارمان رہیم اور اپنے ٹیچر سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سب کے آگے قرآن کھلا گیا ہے اور پہلے ہی دن انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے فالو کرو گے تو کوئی گینٹی نہیں ہے تمہاری لیکن اگر تم جو بیچ میں کھلا ہوا ہے اس کو دیکھ کر مجھے فالو کرو گے تو تمہاری بھی بچت ہے میری بھی بچت ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھر بھائی جو آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹائے گا یا اپنے رستے پر لے کر جائے گا وہ کبھی بھی قرآن نہیں کھلوائے گا صحیح کیونکہ فروم اللہ جب قرآن کھل جائے گا تو آپ مجھے پکڑ لیں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی اور آیت دکھائیں کیونکہ اگر میں ایک آیت کوٹ کر رہا ہوں تو پورا قرآن اس آیت کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اگر میں ایک آیت بیان کر کے اپنی مرضی کا ساتھ فلسفہ جوڑا ہوں تو پورا قرآن اس کے اگینس کھڑا ہو جائے گا کیونکہ ایک بات قرآن میں اگر کہیں کہ اللہ نے کہی ہے تو پورا قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ والی کیٹیگری بھی ہے دنیا میں جو قرآن کا جز بتا کر یہ قرآن کی آیت ہے بہت بھائی کہ وہ قرآن کا ایک پارٹ بتا کر آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں صحیح یہ ساری کیٹیگریز موجود ہیں ایک وہ ہے جو بالکل جتا کوئی تعلق ہی نہیں ہے شریعت اور اللہ کے راستے سے کچھ وہ ہیں جو دین کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں کورسز کے نام پہ ایک ٹیوشن سینٹر بنا دیتے ہیں اس کو انڈسٹری بنا دیتے ہیں ٹیوشن سالہارے either موسیقی